ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بھارت کے پانچ سب سے برفیلی پلیس کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں جانے پر آپ سب سے زیادہ سنو اور سنو فال کو انجوئے کر پائیں گے اگر آپ بھی ایک سنو فال لور ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں نمبر ون سیملا سنو اور سنو فال لور کے لیے ہمچل پردیس کی رازدانی سیملا کافی فیمس ہے سیملا میں برف کی شروعات تو نومبر سے ہی ہو جاتی ہے جو قریب مارچ میں ختم ہوتی ہے لیکن دی سمر اور جنوری میں یہاں پر برف کی ماترہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان دو مہینوں میں سیملا میں سنو فال کو بھی انجوئے کرنے میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی اگر بات ہو فیملی کے ساتھ سیملا جانے کی یا فرینڈ کے ساتھ یا ہنیمون منانے سب ہی کے لیے سیملا کافی اچھا جگہ ہے نمبر دو کسمیر اگر بات ہو دھرتی کا سورگ یعنی کسمیر کے بارے میں تو کسمیر کی خوبصورتی گرمی اور مونسون کے ساتھ ساتھ سردی میں بھی سرس پر ہوتی ہے سردی کے موسم میں پورا کسمیر برف سے ڈھکا ہوتا ہے کسمیر میں آپ کو اکٹوبر کے انت میں بھی سنو فال دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ کسمیر ٹریپ پر جانے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ دسمر یا جنوری میں ہی کسمیر ٹریپ پر جائیں کیونکہ اس سمیں آپ کو کسمیر کے سب ہی جگہوں پر چاروں طرف برف ہی برف دیکھنے کو ملے گا اور ان دونوں مہینوں میں آپ یہاں پر سنو فال کو بھی انجوئے کر سکیں گے نمبر تھری منالی جب سنو اور سنو فال کی بات ہو اور اس لسٹ میں منالی کا نام ساملنا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہیماچل پردیس میں اس دید منالی بھی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ساتھ ہنیمون ڈش نیشن کے لیے کافی پرشید ہے منالی کے پاس اس دید کلو میں آپ برف کے گھروں میں بھی رات بیتانے کا مجھا لے سکتے ہیں جسے اگلو کہا جاتا ہے منالی میں آپ وہاں کے اچھی چوٹیوں پر گرمی میں بھی برپ دیکھ سکتے ہیں نمبر فور آلی اتراخنڈ میں اس دید آلی ہیل اسٹیشن سنو اور سنو فال لورز کی لسٹ میں سرس پر رکھا گیا ہے کیونکہ اتراخنڈ میں انہیں ایسا کوئی بھی ہیل اسٹیشن نہیں ہے جہاں پر آلی ہیل اسٹیشن سے آدھیک بڑا پڑتی ہو اتراخنڈ کا آلی ہی وہ اکلوتا استان ہے جو بیدیسیوں کو بھی سردیوں میں آلی آنے کے لیے مجبور کرتا ہے کیونکہ بیدیسوں میں اسکنگ کافی فیمس ہے اور اتراخنڈ کا آلی ہیل اسٹیشن سردیوں میں اسکنگ کے لیے کافی فیمس ہے اگر آپ بھی اسکنگ کی ٹرننگ لینا چاہتے ہیں تو آلی میں برف کے دھیروں پر آپ اسکنگ کو بھی انجوئے کر سکتے ہیں نمبر 5 گنگ ٹوک سکنگ کی رازدانی گنگ ٹوک بھی سنو لور کو اپنی اور اکرسی کرتا ہے نورت اسٹ والے پرٹو کے لیے گنگ ٹوک سہر سنو اور سنو فول کو انجوئے کرنے کے لیے سب سے نزدیک پڑتا ہے اڑیسا پچھم بنگال اور اس کے آس پاس کے راجوں میں گنگ ٹوک سہر اپنے برفیلے وادیوں کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ گنگ ٹوک سہر ان راجوں سے کافی نزدیک میں ہے تو یہ تھے بھارت میں تو 5 سنو فول پلیس اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہو تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیڈیو کو لائک سیئر کمیٹ جرور کریں